کیڈنی میں اگر پتھر ہے تو اس کو کیسے خارج کیا سکتا ہے بہت سارے ڈھیڑ سارے ٹوٹکے ہیں لیکن میں نے اسے چونس کیا ہے چند ایک جو بہت آسان ہیں گھریلویں اور اسے کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ فیکٹ نہ ہو اور اس کا کوئی نقصان بھی نہ ہو تو اگر پندرہ بیس دن کے ادر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پتھری نکل جائے گی ٹوٹ کر تو اگر یہ پندرہ سے بیس دن کا ٹوٹکا اپنے آزمان ہے تو سن لیجیے کہ ہرا دھنیا اس کی تازہ گڑی کو لے لیں اس کی ڈھنڈی سمیت گرینڈر میں اچھی طرح سے پیس لیں جی ہاں ہرا دھنیا تازہ گڑی اور اس کو جگ میں ڈالیں اور اس کو گرینڈ کر لیں پھر اس کو چھان کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں پانی اتنا ملائیں کہ چھاننے کے بعد ایک گلاس بھر جائے یعنی یہ گڑی جب آپ کاٹ کے جگ میں ڈالیں گے گرینڈ کرنے کے لئے تو اس میں پانی اتنا ڈال دی کہ جب ہم اس کو چھانے تو ایک گلاس نکل آئے پھر روزانہ وہ پھر وہ آپ نے پی لینا ہے ہر صبح ایک گلاس نہار مو پی لیں ایک گڑی ہر صبح نہار مو آپ نے وہ پینا ہے تو اس سے وہ کہتے ہیں کہ پندرہ سے بیس دن میں انشاءاللہ وہ پتھری ٹوٹ کر نکل جائے گی ایک اور علاج ہے پندرہ سے بیس دن کا ہی وہ بتاتے ہیں کہ پتھری تحلیل ہو کر نکل جائے گی یہ بھی آسان سا ہے کہ شہد لیمو کے رس اور زیتون کے تیل کو ایک ایک چمچ آدھے گلاس پانی میں حل کر لیں یعنی ایک چمچ شہد کا لے لیں ایک چمچ لیمو کا رس لے لیں اور ایک چمچ زیتون کا تیل لے لیں اور ان کو آدھے گلاس پانی میں ملا لیں اور روزانہ صبح صویرے جب آپ نے کچھ بھی کھایا پیا نہ ہو روزانہ پی لیا کریں تو پندرہ سے بیس دن میں کہتے ہیں کہ پتھری جو ہے وہ گھل کر نکل جائے گی یہ تو ہم نے بات کی تھی کہ جناب پندرہ سے بیس دن کی لیکن ایک دن کا بھی علاج ہے لکھا ہوا ہے کہ ایک کلو کچھے دودھ میں ایک کلو پانی ایک ہی دن میں پییں ایک کلو کچھے دودھ میں ایک کلو پانی ملا لیں اب اسے ایک دن میں ختم کر دیں انشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ اسی دن پتھری جو ہے وہ نکل آئے گی موسیقی 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 اگر آپ پتھری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ ایک لیمو کا رس پینا بہت ضروری ہے ایک لیمو کا رس آپ پینے کو اپنی عادت بنا لیں تو پھر گردے میں یعنی کڈنی میں پتھری نہیں بنتی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لیمو میں تمام سٹریس پھلوں سے زیادہ سائٹریٹ مادہ پایا جاتا ہے یہ مادہ گردوں میں موجود کیلشیم کو گھولا دیتا ہے چنانچہ پتھری جنم ہی نہیں لیتی تو اگر آپ بچنا چاہتے ہیں کہ کڈنی میں پتھری سے بچنا چاہتے ہیں کڈنی میں پتھری نہ ہو اس کا درد بہت جان لیبا ہوتا ہے تو اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر روزانہ ایک لیمو کو پانی میں نچوڑ کر پی لینا اپنا معمول بنا لیں بھئی ماضی میں کہا جاتا تھا کہ گردوں میں پتھری کیلشیم کی وجہ سے بنتی ہے اور لوگوں نے کیلشیم کا استعمال کم کر دیا لیکن جدی تحقیق بتاتی ہے کہ کیلشیم کا استعمال اگر کم کر دیا جائے تو ایک اور انصر جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتا ہے جس سے پتھری بڑھتی ہے تو ماہرین کہتے ہیں کہ کیلشیم کا استعمال کم نہیں کرنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ کچھ سبزیوں کا استعمال زیادہ کرنے کے بجائے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں سبزیاں جیسے پالک اور گوبی میں آئرن کی کافی مقدار ہوتی ہے لہٰذا انہیں کھانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ مجھے پالک اور گوبی کھانا چاہیے کہ نہیں اگر آپ مالٹا یا کینو کا استعمال نہیں کرتے تو فوری طور پر اپنی اس کو عادت بنا لیں کہ آپ نے کینو مالٹا اور لیمن کیونکہ اس میں وائٹیمن سی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے گردے میں پتھری کم بنتی ہے اگر آپ بشروبات زیادہ پیتے ہیں اس کے شوقین نے تو اس عادت سے نجات حاصل کر لیں ورنہ آپ کے گردے جو ہیں وہ بہت خطرے میں ہیں دوہزار تیرہ کی تحقیق میں بتایا گیا تھا کہ جو لوگ روزانہ سوڈا پیتے ہیں ان کے گردوں میں پتھری بننے کے امکانہ تیئیس فیصد زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کا وزن زیادہ ہے یا آپ موڈاپے کا شکار ہیں تو اپنے اضافی وزن کو کم کریں کیونکہ یہ بھی پتھری بننے کی ایک وجہ ہو سکتی ہے تو یہ تمام وہ زبردست ٹیپس تھے اور گھریل نسخے تھے جو میں نے آپ کو گردوی کے پتھری کے خاتمے کے لیے بتائیں اور اس میں انشاءاللہ اگر آپ عمل کریں گے تو اس مصیبت سے آپ کو نجات مل جائے گی اور جناب آپ میں لینا چاہوں گا